اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو ایم ایٹیک آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم ایڈابی پرمیر پرو کو بگننگ سے سٹارٹ کریں گے آج سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کی ہے تو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ بہترین ایڈیٹنگ کر پائیں گے پرمیر پرو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بیسٹ ویڈیو ایڈیٹنگ ساٹھ ویر ہے اس ویڈیو میں ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ تمام چیزیں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا سکوں آئی نو کہ سٹارٹ میں سوٹو پر سیکھنا تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ بہت کم ٹائم میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایکسپلین کر سکوں یہ ریٹوریل دیکھنے کے بعد آپ بہترین ویڈیو ایڈیٹنگ کر پائیں گے لیکن اس میں ماسٹر بننے کے لیے آپ کو خود سے ایکسپلین کرنے پڑیں گے اس ٹیٹوریل میں ہم پرمیر پرو کے بیسک انٹر فیس کے بارے میں جانیں گے اور اس میں بیسک ٹول کو بھی ایکسپلین کروں گا اور آخر میں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کروں گا آئی ہوپ کہ اس پورے ٹیٹوریل کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جاؤ گے کہ پرمیر پرو میں ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے اگر آپ بگنر ہیں جس نے کبھی پرمیر پرو کو ایک بار بھی اوپن نہیں کیا تو یہ ٹیٹوریل مکمل دیکھیں آئی ہوپ کہ یہ ٹیٹوریل دیکھنے کے بعد آپ ایک اچھی ایڈیٹنگ کر پائیں گے تو آئی ٹرائی کہ ہم اسے سٹیپ بائی سٹیپ چار پانچ ویڈیوز میں کور کر لیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو تو ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی اس لیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پرمیر پرو کے انٹر فیس کو دیکھتے ہیں تو جیسے ہم پرمیر پرو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کے ایک وینڈو آ جاتی ہے اس پر یہاں کچھ پروڈیکٹ نظر آ رہے ہیں جن پر میں کام کر رہا تھا اب ہم نے ایک نیو پروڈیکٹ سٹارٹ کرنا ہے ہم جو بھی ویڈیو بنائیں گے ایڈیٹ کریں گے وہ ایک مکمل پروڈیکٹ ہوتا ہے جیسے ہی میں نیو پروڈیکٹ پر کلک کروں گا یہاں پر ایک وینڈو اوپن ہو کر آ جائے گی یہاں پر ہم نے اپنے پروڈیکٹ کا نیم دینا ہے یہ ہم نے اس کا نیم دے دیا اب اسے اوکے کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس انٹر فیس آ جائے گا یہ ہماری پروڈیکٹ وینڈو ہے اس میں ہم اپنی ساری ویڈیو یا آڈیو جو بھی ہم نے چیزیں اس ویڈیو میں ڈالنی ہیں وہ سب ہم یہاں پر ایمپورٹ کرتے ہیں مطلب کہ ہماری ٹوٹل میڈیا فائل یہاں پر ایمپورٹ ہوں گی ہم اپنی میڈیا فائل کو ایمپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر ڈبل کلک کریں گے اور یہاں سے اپنی کوئی بھی فائل سیلیکٹ کر کے اسے یہاں پر اوکے کر لیں گے یہ ہمارے پاس ویڈیو فائل ایمپورٹ ہو جائے گی اس پروڈیکٹ پینل کے اوپر ہماری یہ سورس وینڈو ہے اس ویڈیو پر اگر ہم ڈبل کلک کریں گے یہ ہماری ویڈیو یہاں پر اوپن ہو جائے گی ہم یہاں سے ہم اسے پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے اس کلپ کو سورس وینڈو میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کسی کلپ کا تھوڑا سائسہ چاہیے تو وہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اور اسے یہاں لاسکتے ہیں یہ ہماری ٹائم لائن ہے یہاں پر ہمیں اپنی پوری ویڈیو کی سیکوینس نظر آ رہی ہوتی ہے ابھی اس پر کوئی بھی سیکوینس بنی بھی نہیں ہے آگے چل کر سب سیکھیں گے ابھی صرف انٹر فیس کا انٹرڈیکشن دے رہا ہوں اور یہ ہمارا پروگرام وینڈو ہے پروگرام وینڈو میں ہم جو بھی ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا فائنل ریزلٹ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک پروڈیکٹ اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ میرا پروڈیکٹ اوپن ہو گیا اس میں پروڈیکٹ وینڈو میں اپنی جو ساری ویڈیوز وغیرہ یوز کی ہیں وہ ہیں اس میں مجھے ٹائم لائن پر دیکھیں یہ ہمارے ٹریکس پڑے ہوئے ہیں یہ اوپر والے ویڈیوز کی ہیں بی ون بی ٹو بی ٹری پھر یہ نیچے والے آڈیو کے اے ون اے ٹو اور اے ٹری یہاں پر ہم صرف اس کا انٹر فیس دیکھ رہے ہیں یہاں کچھ کرنا نہیں چیز رہا ہے یہ صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اس کا انٹر فیس ہوتا ہے اور اس میں یہ برک ہم کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اپنے کسی بھی ٹریک کو ہائیڈ کر سکتے ہیں ٹائی بٹن پر کلک کر کے اس کو ہم ہائیڈ کر سکتے ہیں اوپر والے ٹریک کو بھی اسی طریقے سے یہاں پر ہمیں آڈیو کے سیمپل شو ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی ویلیو آئے گی ایڈ سیکس دیکھیں یہ اوپر ہمارے پاس یہ کچھ ورڈز نظر آ رہے ہیں لرننگ اسمبلی ایٹنگ کلر ایپیکٹ آڈیو گراپک لائبلریز وغیرہ کے یہ ہمارے ورگ سپیسز ہیں اگر یہ شو نہ ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں ونڈو میں جا کر ورگ سپیسز اور یہ ہمارے سارے پینل یہاں پر موجود ہوتے ہیں یہاں سے ہم کوئی پینل اپنا سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں کلر پر کلک کر کے دیکھتا ہوں یہ میرا ورگ سپیس چینج ہو جائے گا یہاں سے ہم اپنی کلر کی ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اور اگر ایڈیٹنگ پر کلک کروں گا تو یہ ورگ سپیس اوپن ہو جائے گا آپ اپنا کسٹم برگ سپیس بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا فرمی پرو کا انٹرو فیس اب دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر کیا چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے اور پروجیکٹ ونڈو کے بارے میں کچھ ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو ہوتی کیا ہے ویڈیو ایک سیکوینس آف فریم ہے مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس تصویر والا کیمرہ ہے تو آپ اس پر ایک کلک کرتے ہیں تو اسے ایک تصویر آ جاتی ہے لیکن ویڈیو کیمرہ کنٹینیویس تصویریں کھینج رہا ہوتا ہے اب کتنی تصویریں کھینج رہا ہوتا ہے اس کے لئے مختلف گلوبل سٹینڈرڈز ہیں 24 ایف پی ایس 25 ایف پی ایس 30 ایف پی ایس یعنی 24 ایف پی ایس 24 فریم پر سیکنڈ یعنی 24 تصویریں ایک سیکنڈ میں یہ کیمرہ کھینج رہا ہوتا ہے بھومیر ہے آپ کو ویڈیو کے پر میں کچھ سمجھ آ گئی ہوگی اب چلتے ہیں پریمیر پرو گی طرف یہاں پر ہم نیو پروڈیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے نیو پروڈیکٹ پر کلک کریں گے تو اس طرح کے ایک ونڈو اوپن ہو کر آ جائے گی اس میں مختلف آپشن نظر آ رہے ہیں اس میں ویڈیو رینڈرنگ اینڈ پلی بیک آپشن دیکھتے ہیں یہ رینڈر میں مرکری پلی بیک جی پی ایکسلیریشن اور دوسرا ہے مرکری پلی بیک انجن سارٹ بی رون لی تو اگر آپ کے سسٹم میں جی پی او لگا ہویا تو یہ سیلیکٹ رہے گا نہیں تو سارٹ بی رون لی پر بھی کلک کر سکتے ہیں اب یہاں سے اوکے کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس اس طرح کا انٹریفیس آ گیا تو یہ ہم اپنی پروڈیکٹ ونڈو میں چلتے ہیں پروڈیکٹ ونڈو میں ہم اپنا پورا کانٹینٹ ایمپورٹ کریں گے یعنی اگر ہماری بہت ساری ویڈیو فائلز ہیں ایمیجز ہیں آرڈیوز ہیں اور جو بھی میڈیا فائلز ہیں وہ سب ہم یہاں پر امپورٹ کر سکتے ہیں اور اس پروڈیکٹ ونڈو سے ہم اپنی مختلف ویڈیوز آرڈیوز وغیرہ کو جس کی ہمیں ٹائم لین پر ضرورت ہوگی اٹھا کر لگاتے جائیں گے اب میں یہاں پر کچھ امپورٹ کر لیتا ہوں تو اس کو امپورٹ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک میں یہاں پر ڈبل کلک کروں گا یہ ہماری ونڈو اوپن ہو جائے گا یہاں سے ہم نے جو بھی فوٹیج اپنی لینی ہے تو یہاں سے کلک کر کے اوپن کر لیں گے ایک اس طریقے یہاں پر امپورٹ ہو جائے گی اگر یہاں پر رائٹ کلک کریں گے یہاں سے بھی ہمیں امپورٹ کا اپشن مل جائے گا یہاں سے بھی ہم اپنی فائلز کو امپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنی میڈیا فائلز کو ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہاں بہت ساری میڈیا فائلز ہیں ان کا ارگنائز کر کے رکھنے سے ہمیں آسانی رہے گی اس کے لیے یہاں پر رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں یہ نیو بین کا آپشن نظر آ جائے گا اس پر کلک کریں گے تو ایک فولڈر کریٹ ہو جائے گا اسے ہم رینیم کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ویڈیو ٹائپ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے ویڈیو فائل کا فولڈر بن جائے گا اس میں اپنی جتنے بھی ویڈیو فائلز ہم نے اس میں اپنے کانٹینٹ میں یوز کرنی ہے وہ سب ہم یہاں پر ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو فائل کا بن جائے گا اسی طرح اگر ہم نے آرڈیو فائلز بھی اس میں کانٹینٹ میں ڈالنی ہے تو یہاں پر ایک فولڈر ہم آرڈیو کو بنا سکتے ہیں اس میں ہم اپنی آرڈیو فائلز کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پروڈیکٹ وینڈو میں زیادہ رش نہیں رہے گا جو آپ نے فائل یوز کرنی ہوگی اس کو ایزی لیے آپ کلاش کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اسے لسٹ ویو میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ آئیکن ویو میں بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورس وینڈو کا کیا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے میں اپنی اس ویڈیو کا ڈبل کلک کروں گا تو یہ ویڈیو اوپر والے پینل جانے کے سورس وینڈو میں اوپن ہو جائے گی یہاں پر ہم اپنی پوری ویڈیو کو پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس ویڈیو کلپ کا ہمیں کوئی تھوڑا سا حصہ چاہیے تو وہ ہم لے سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پر یہ دو آپشن دیئے ہوئے ہیں مارک ان اور مارک آؤ ہمیں اس کلپ کا جتنا حصہ چاہیے وہاں پر اس کو پلے ایڈ کو رکھیں گے اور یہاں پر کلک کریں گے اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے آئی ہم کی بوڑ سے آئی بھی پریس کر سکتے ہیں یہ اس طرح آ جائے گا اور یہاں تک کلپ چاہیے تو اس کو یہاں سے ہم ایک پریس کریں گے یہاں کی بوڑ سے او پریس کریں گے تو ہمارا یہ ویڈیو کلپ کا اتنا حصہ یہ سریکٹ ہو چکا تو ہمارا پاس یہ اتنا حصہ آ جائے گا اب ہم اسے یہاں سے ریک کر کے یہاں پر ڈراب کر دیں گے اب یہ پھل وقت ہمارا پاس یہاں پر سیکوئنس نہیں تھی لیکن اس نے سیکوئنس پھولی کریئٹ کر دی ہے آگے چل کر دیکھیں گے سیکوئنس کیا ہوتی ہے اب ہم نے جتنا حصہ اس کا سلیٹ کیا تھا وہ حصہ ہمارا پاس آ چکا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ آڈیو بھی آ گئی ہے اگر ہمیں اس کلپ کی صرف ویڈیو فائل چاہیے اس کے لیے یہاں پر یہ دو آپشن دی ہوئے ہیں ہمیں ڈرائیو لی ڈرائیو لی آ آٹو ہم اس کی یہاں سے ٹریک کر رکھ کر کے یہاں پہ ڈراب کر لیں گے اس کے اس رários ہممانے پاس یہ ویڈیو فوٹیج آ جائے گی اور اگر ہمیں اس کی سروع آڈیو چاہیے تو یہاں سے ہم آڈیو فائل کو درائیل کر کر کے پر درب کر لیں گے تو اس کی ہمہرف Спасибо آڈیو آ جائے گی اور باقی یہ اس کے فریم بائی فریم فاروڈ ากھ کرنےですか نے کہیں اس کے بعد دو بٹن ہمیں اورجنے میں ایک ہے انسرٹ کا دوسرا ہے اووریٹ کا اب یہاں پر یہ میرا ایک کلپ پڑا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے درمیان میں میں اس فوٹیج کا کچھ حصہ ایڈ کر دوں اس کے لئے میں یہاں پر یہ مارک ان کرتا ہوں اور کچھ آگے جا کر یہاں سے مارک آؤٹ کر لوں گا اب اس کو یہاں سے انسرٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرا پہلے والا کلپ بیچ میں سے کٹ ہو گیا اور جتنا حصہ یہاں سے میں نے سیلٹ کیا تھا وہ اس کے سینٹر میں آ کر لگ گیا ہے تو اس کو انسرٹ سے جہاں پر میرا پلے ایڈزہ وہاں سے میری پیڈیوز پیلڈ ہو گئی اور جو میں ویڈیوز میں ایڈ کرنی چاہتے ہیں وہ ان دونوں کلپ کے سینٹر میں ایڈ ہو گئی اب اووریٹ کو دیکھتے ہیں کہ اووریٹ کیا کرتا ہے اس کے لئے میں یہی کلپ اپنا سیلیکٹ رہنے دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے اووریٹ کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیوریشن پہلے والے کلپ کے اتنے کے اتنی رہی اور یہ ویڈیو کے اتنے حصے کے اوپر یہ ایڈ ہو چکا ہے یعنی کہ اس نے اسے اووریٹ کر دیا پہلے والا جو تھا انسرٹ والا انسرٹ میں دیکھیں یہ ہماری ڈیوریشن اس میں بڑھا دی تھی لیکن اووریٹ پر ہماری ڈیوریشن اتنی ہے پہلی ویڈیو ختم کر کے اس کے اوپر ہماری یہ دوسری ویڈیو آ گئی ہے تو ہمارے دو بٹن کا یہ کام ہے تو اب چلتے ہیں سیکوینس اور ٹائم لائن کی طرف تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکوینس کیا ہوتا ہے سیکوینس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب ہم اپنی ویڈیوز کو جس ترتیب سے رکھنا چاہتے ہیں اس پورے سیٹ اپ کو سیکوینس کا جاتا ہے اور وہ پوری سیکوینس ہمیں ٹائم لائن پر نظر آ رہی ہوتی ہے اب یہ ہے ہماری ٹائم لائن اس پر اس وقت کوئی سیکوینس نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہمیں ٹائم لائن نظر آ رہا ہے اور نو سیکوینس بھی لکھا نظر آ رہا ہے اب سیکوینس بنانے کے لیے پروڈیک وینڈو میں ہم نیو آئٹم پر آئیں گے اور یہاں پر سیکوینس پر کلک کر لیں گے تو اس طرح سے ایک وینڈو اوپن ہو کر آ جائے گی اور یہاں پر یہ ہمیں بہت سارے پری سیٹ مل جائیں گے سیکوینس کے لیکن اگر آپ اپنی خود کی سیکوینس کرنا جاتے ہیں سیٹنگ میں آ کر ایڈٹنگ موڈ میں کسٹم پر کلک کریں گے اور یہاں سے اپنے فریم پر سیکنڈ سیٹ کر کے ویڈیو کا سائز اردنٹل اور ورٹیکل دے کر اس کے بعد یہاں سے ہم اپنی باقی سیٹنگز کو تقریبن ایسے رہنے دیں گے اور یہاں سے اوکے کریں گے تو ایک ہماری سیکوینس کریٹ ہو جائے گی ایک تو اس طرح سے ہماری سیکوینس ہو جائے گی اور دوسرا طریقہ یہ ہے یکر ہمارے پاس کوئی سیکوینس نہیں ہے تو ہم اپنی ویڈیو کو ٹائم لائن پر ڈریک کریں گے جیسے ٹائم لائن پر ڈریک کریں گے تو ہماری خود با خود ایک سیکوینس کریٹ ہو جائے گی یہ ہمارے سیکوینس ہمیں کر دیا اور جو ہمارے ویڈیو کا سائز سائز جو سیٹنگ اپنی ویڈیو کی تھی سیم اسی سیٹنگ اس نے ایک سیکوینس کرتی سیکوینس کا یہ دیکھیں ہماری ویڈیو فائل ہے اس میں یہ ویڈیو کا اور آڈیو کا یہ فولڈر سا نظر آ رہا ہے لیکن سیکوینس کا یہ کوئی اس طرح کا یہ نظر آئے اب آتے ہیں اپنی ٹائم لائن پر یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک چھوٹی سی ٹول کٹ دی ہوئی ہے یہ ہمارا سیلیکشن ٹول ہے اور یہ ہمارا ریزر ٹول اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں جن کا استعمال ہم آگے دیکھیں گے یہ ہمیں ٹائم لائن پر ہم ویڈیو ویڈیو کے ہمارے کی آہڈیو کے کیوں یہ ٹائم لائن پر ہم ٹائم لائن ہمیں ڈیفارڈ میں تین ٹراکس دی ہوئے ہیں۔ یہ نمائے تین ٹراکس ہیں ہمارے ویڈیو کے اور تین ٹریکس ہیں آڈیو کے اِن ٹریکس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں کہ آپ ٹائم لائنز کو زوم واپس ایک آہت کوی کرتے ہیں اگر آپ ٹریک کی ہائٹ کو بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس سیکے سے بڑھا کر سکتے ہیں اور یہاں پر آ کر آرڈ کو اورڈ رکھ کر اوپر گزر سٹرول کریں گے تو اس طرح سے ہماری ٹائم لائن زوم ان ہوتی جائے گی اور واپس گاؤن کریں گے تو زوم آؤٹ ہوتی جائے گی اور یہاں پر آ کر ڈبل کلک کرنے سے بھی ہماری ٹائم لائن اس سیکے سے زوم ان ہو جائے گی یہاں پر ابھی ہم بہت بیسک چیزیں سیکھ رہے ہیں جیسے جیسے یہ ویڈیو آگے بڑھتی جائے گی ایڈوانس ایڈنگ کی طرف بڑھتے جائیں گے اب ہم اپنے کچھ ٹولز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے ہمارا بائی ڈفائل ٹول جہاں سیلیکٹ ہوتا ہے وہ ہے سیلیکشن ٹول سیلیکشن ٹولز ہم کوئی بھی ٹریک کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں آرڈیو فائل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو فائل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے بہت سارے اپنے سارے ٹریک کو بھی سکٹ کر سکتے ہیں اور آگے پیچھے موگ بھی کر سکتے ہیں ان کو یہ سیلیکشن ٹولز کا کام ہے اور اپنے سیلیکشن ٹولز سے اگر ہم اپنے ویڈیو کو ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ویڈیو کے لاسٹ میں آ کر اگر اس کو رکھیں گے تو یہ اس کا کرسر اس طرح ہو جائے گا اس کو ہم اس طرف ڈریک کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو ٹرم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس سے اگر ہم واپس لے آتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو واپس آ جائے گی اس میں ایک چیز اور آپ بور کریں کہ یہاں پر یہ ہمیں دو وائٹ کلر کے ڈارٹ نظر آ رہے ہیں مطلب کہ یہ ہمارے کلپ کا بلکل اینڈ پوائنٹ ہے میں اس کو میں ٹرم کرتا ہوں یہاں سے یہ وائٹ ڈارٹ ختم ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ویڈیو کو بڑھا بھی سکتے ہیں جہاں پر یہ وائٹ ڈارٹ آ جائے گا اس سے آگے ہم اپنی ویڈیو کو بڑھا نہیں کر سکیں گے اس کے بعد ہمارا نیکس ٹول ہے ٹریک سیلیکٹ فارورڈ اس کا اگر سوڑے در کلک کر کے رکھیں گے تو یہ ہمارے پاس دو آ جائیں گے آپشن ٹریک سیلیکٹ فارورڈ ٹول ٹریک سیلیکٹ بیک ورڈ ٹول ہم پہلے ٹریک سیلیکٹ فارورڈ ٹول کو دیکھتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے یہ دیکھیں اس میں یہ ہمارے پاس دو کرسر آ رہے ہیں اب ہم اپنی ٹائم لینڈ پر کسی بھی جگہ پر کلک کریں گے اور اس جگہ کے آگے کے تمام ٹریکس سیلیکٹ ہو جائیں گے اور ہم انہیں آسانی سے آگے ہیں پیچھے موف کر سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے سارے ٹریکس کو آگے کی طرف موف کرنا ہے تو اس ٹول سے ہمیں بہت آسانی رہتی ہے یہی سارے ہمارے ٹریک ہیں ان کو اگر ہم سیلیکشن ٹول سے سیلیکٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو سیلیکٹ کرنے میں ہم سے کوئی نہ کوئی ٹریک بیچ میں مس ہو جائے اس چیز سے بچنے کے لیے ہم یہ سیلیکٹ کرتے ہیں اس سے ہمارے سارے ایک کلک سے ہی سارے ٹریک جو ہمارے ہو جائیں گے سیلیکٹ ہو رہی ہے آگے پیچھے موف بھی کریں گے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف سنگل ٹریک کو سیلیکٹ کریں تو اس کے لیے کی بورڈ سے شیفٹ کو پریس رکھ کر پھر کلک کریں گے تو ہمارا یہ سنگل ٹریک ہی اس پر سیلیکٹ ہوگا جس ٹریک کو سیلیکٹ کر رہا ہوں صرف وہ سنگل ٹریک ہی سیلیکٹ ہو رہا ہے اب اسی طرح سے اپنے ٹریک سیلیکٹ بیک ورڈ کا کام دیکھتے ہیں اس کا کام بھی سیم ہوئی ہے لیکن یہ ہمارے ٹریک کے جو ہمارے کرسر ہے اسے بیک سیٹ پر جتنے بھی ٹریک ہیں ان کو سیلیکٹ کرے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں بورڈ ہو رہے ہوں گے لیکن یہ ہماری بیسک چیزیں ان کو سمجھنے کے بعد ہی آپ مین ایڈیٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں یہ ہمارے ٹریک ہیں ان کو کیا ورکین کا کس طریقہ ہمیں نیوز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں سٹارٹنگ میں ہمیں سمجھنی پڑیں گے امید ہے یہ دونوں ٹریک آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے تو اس سے اگلا ہمارا ٹریک ہے ریزر ٹریک ریزر ٹریک کا کیا کام ہے کہ ہماری ویڈیوز وغیرہ کو پڑ کریں گے اور یہاں پر آ کر کلک کریں گے تو یہاں سے کٹ لگ جائے گا یہ ریزر ٹرول ہم اس کا شارڈ کی ہے سی کی بوڑ سے اگر ہم سی پڑ کریں گے تب بھی ہمارا یہ ریزر ٹرول سیلیکٹ ہو جائے گا اس کو ہم یہاں سے جتنا مرضی اپنے کلپ کٹنے ہو اس کو کٹ لگا سکتے ہیں یہاں سے ہم اپنے کلپ کو یہاں سے کٹ لگایا اور یہاں سے ہم نے کی بوڑ سے دبا کر اپنے اس کلپ کو ڈلیٹ کر دیا بیچ میں سے اور اسے آگے والے کلپ کو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں اب اسے ڈلیٹ کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے اسے ہمارے سے کٹ لگے اور جس حصے کو اپنے اپنے کلپ کو ڈلیٹ کرنا ہے وہاں پر ایک کلک کریں گے اس کو سریٹ کر کے کی بورڈ سے شیفٹ پریس کر کے ڈلیٹ دبائیں گے تو ہمارا وہ کلپ جو ڈلیٹ ہو گیا اور ہمارا آگے ڈلیٹ ہو گیا اور باقی کا کلپ خود با خود ہی آپس میں مل جائے گا اسے ریپل ڈلیٹ کہتے ہیں اب اگر ہم نے اپنے ایک سے زیادہ ٹریک پر ایک ساتھ کٹ لگانے تو اس کے لئے ہم شیفٹ کو پریس رکھ کر کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں اگر ہم شیفٹ نہیں پریس کر رہا تو یہ سنگل بلیڈ ہے جیسے شیفٹ کو پریس کر رہا ہوں یہ ہمارا بلیڈ ڈبل نظر آ رہا اور یہ پوری لائن ہمیں نظر آ دے ایک ساتھ سارے کلپس کو کٹ لگا دے گا یہ دیکھیں ہمارا سارے کلپس یہ ایک ساتھ ہی اس سے کٹ لے گا امید ہے آپ کو ریزر ٹول کی بھی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی تو اگلی ویڈیو میں ہم کچھ ایڈٹنگ کو سمجھیں گے تو آج کیلئے بس اتنا ہی امید ہے یہاں تک آپ کو پرمیر پرو کی سمجھ آ گئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس لانکہ اور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب شکریہ